زرنی ومن خلقت وحیدہ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا یہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے یہاں پہ یہ ان کا بڑا سمجھدار آدمی دانا انسان بہت مالدار اور دنیا کے بارے میں بڑی جانکاری رکھنے والا شخص تو یہ اکثر مشوروں کے لیے اسی کے پاس آخری مشورہ ان کے پاس حکیم الامت وہی تھے تو اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے لوگ بیٹھے کہ بھئی یہ ہمیں مشکل پیش آگئی ہے اور ہمارے لوگ جو ہے نا حضور کی طرف مائل ہو رہے ہیں قرآن انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اب ہمیں کوئی ایک بیانیاں بیانیاں بنانا چاہیے مختلف باتیں تو ہو رہی تھی نا کوئی کہہ رہا تھا سائر ہیں کوئی کہہ رہا تھا قاذب ہیں کوئی کیا اپنی اپنی باتیں تو یہ اپنی اپنی باتیں ہم ایک دوسرے کا کاؤنٹر کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک بات کہنی چاہیے اب یہ مشاورت ہو رہی ہے اس پہ کسی نے کہا شائر ہیں شائر کہتے ہیں تو ولید بن موگیرہ نے کہا نہیں شائر نہیں کہہ سکتے کیونکہ شائروں کو میں جانتا ہوں یہ شائری نہیں ہے یہ جو قرآن مجید ہے یہ شائری نہیں ہے یہ ارگز شائری نہیں ہے لہٰذا کوئی سمجھدار آدمی آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا انہوں نے کہا کہ چلیں کہتے ہیں پھر قائن ہیں ان پر جن آتا ہے اور ان کو باتیں سناتا ہے کہا کاہن بھی نہیں ہے اس لئے کہ کاہن کی باتیں سیدھی نہیں ہوتی قرآن تو بالکل سیدھی بات کرتا ہے کاہن کی بات تو ہمیشہ گول مول ہوتی ہے وہ جلیبیاں مناتا ہے تو یہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے کاہن کیا ہوتے ہیں یہ بات بھی نہیں چلے نہ حضور کے کردار پر یہ دورو باتیں فٹ آتی ہیں تو کوئی بات معقول ہونے چھے اچھا معقول بات اب کیا ہو حق کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لئے کوئی معقول بات تو ہو نہیں سکتی کوئی نہ کوئی باطل بات ہی ہوتی انہیں یہ شک گزرا کہ بھئی یہ بھی گیا لگتا ہے کہ یہ بھی شکار ہو گیا اچھا اس نے جب دیکھی ان کی آنکھیں بدلتی تو چودری تھا اس کا مطلب چودرات گئی وہ اگر صادق اور امین کا نام بدل کے کذاب رکھا جا سکتا ہے تو جس کو چودری بنائے ہوئے تو وہ بھی ہو جائے گا اور یہ جو ہوتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ تو یہ بس باتی ہوں اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ہوتی ہے کوئی فیرون بھی اکیلا فیصلہ کرے گا نا وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف تو پھر ایک دن صبح زہر کے پیالہ پی کے مرہ ہوا ہوگا وہ کوئی بھی اسے دے دے کوئی شاہ فیصل ہوگا بتی جائے اٹھا مارے گا گولی پشنی کے اوپر آپ جس میں فسے ہوتے ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اس آوے کے اندر ہی ہوتے ہیں آپ تو اس نے پھر جب دیکھا کہ بھئی یہ تو ساری چود راڑ گرہ چلے جائے گی کام خراب ہو جائے گا اب اس نے وہ اپنی وہ جو نا ویسے جو الفاظ ہیں نا جس طرح کے الفاظ ہیں تو فکر کرنا سوچ و بچار میں ڈوبا ہوا ہونا انہو فکرا فاکتلا کیفہ فکرا وقدرا یہ جو سارا اس نے کیا تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی کبھی علمہ اقبال صاحب کی تصویر نہیں آتی جو وہ یوں آتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح ہی اس نے بہت پوز بنایا اپنی ڈرامے بازی کی جیسے میں بہت گہرے غور و فکر میں ہوں تو علمہ صاحب تو واقعی ہوا کرتے ہوں گے لیکن ان کو دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی اس طرح کی تصفیر کھجواتے ہیں تو جو انہیں اداکاری کرنی پڑتی ہے وہ اداکاری کی اس نے ولید بن مغیرہ نے اور وہ پھر یہ جتلایا کہ میں بہت زیادہ مفقر ہوں تو پھر وہ ساری سوچ بچار کے بعد اس نے کہا یہ یہی کہتے ہیں بس یہ جادو ہے جو پیچھا چلا آ رہا ہے اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطاب آیا ہے اور وہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں خیال یہ ہے کہ وہ بھی انہیں صاحب کے بارے میں ہیں وہ جو سورہ کلم میں جو بات آئی تھی میں جو چیز آپ کے سامنے نمائن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے جا کے ہم ابو جیل کا بھی پڑھیں گے دشمنوں میں حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جیل ہے لیکن قرآن مجید نے ابو جیل کے ذکر میں یہ انداز نہیں اختیار کیا اتنے غضب والا انداز نہیں اختیار کیا بلکہ یہ جو کل پڑھیں گے تو سامنے آ جائے گی بات کے تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان لاتا تو یہ بڑا اچھا بندہ تھا حضور نے بھی جب دعا مانگی تو دو جو مانگے تھے تو ان میں ایک ابو جیل بھی تھا وہ اللہ نے نہیں قبول کیا حضرت عمر کو قبول کر لیا ہے تو انہوں نے تو برابر رکھا تھا نا یعنی اسلام میں آ جاتا تو وہ عمر ہوتا یہ جو کریکٹر ہے نا یہ وہ ناپسندیدہ ترین کریکٹر ہے اے ویچولا اے میسنا یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے تو اپنے مطلب سے پیچھے نہیں اٹھیں گے اور ویسے اپنی دانشوری بھگارنے کے لیے یہ انہیں ہمارے ہاں بھی بہت ہوتے ہیں وہ اس میں کہتا ہوں میں بھی ایک لیڈر ہوں جماعت کی تلاش میں ایک ہوتا ہے میں کارکون ہوں جماعت کی تلاش میں جا کے کام کروں ایک ہوتا ہے میں لیڈر ہوں یعنی میں دلہ ہوں دلن کی تلاشی وہ ساری دنیا کوئی جماعت بنائے اور مجھے آکے اس کے اوپر بطور امیر بطور صدر بٹھائے اس سے نیچے تو میں نے جانا نہیں ہے تو یہ جو ہوتے نا یہ پھر ہر ایک کی مطلب کی بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں تیسرا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں یہ کریکٹر ہے ولید بن مغیرہ کا کریکٹر یہ ان پر اللہ کو بہت غصہ چڑھتے ہیں یہ ہر جگہ مفقر بن کے پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو ہیں وہ ہیں جو اصل لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ان سے یہ نرم رویہ جو ان کا ہے یہ مروت یہ اچھا اخلاق یہ شیطانی ہے اصل شیطانی یہ ہے ابو جہل آپ کو گمراہ نہیں کرے گا ابو جہل آپ کو دبائے گا ڈرائے گا دھمکائے گا یہ ہیں کہ وہ جو مٹھی گولی دے کے آپ کو فسائے گا یہ فساؤ پاٹی ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے یہ اپنے معاشرے میں ولید بن مغیرہ تلاش کریں سینٹ پال تلاش کریں اور سینٹ پالوں کا اور ولید بن مغیرہ کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں من باتوں سے مو لینے کا فن ان کو آتا ہوتا ہے